آپ نے سنا نہیں ہوا جیسی ہماری عوام ویسے حکمران تو یہ پھر کوم ڈیزرور کرتی ہے ان کے دور میں کم از کم یہ ہوتا تھا کہ گربت تھوڑی کام تھی چونکہ سب کو ازما کے دیکھا ہوا ہے ہماری تیسری نسل جا رہی ہے جو نون لیگ کو مسلم لیگ نون جو ایس کو ووٹ دیتی آ رہی ہے اور وہ سارے ہی چور نکلے ہیں پارٹی تو وہی ہوگی جو کام کرے گی اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں جینیوز میں ہوں آپ کی میزبان ماہم جوید اس وقت میں سیشن کورپ میں مجود ہوں لیڈیز بار میں ان سے جانتے ہیں کہ کونسی پارٹی کو ووٹ دیں گے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ آمنا یونس ووٹ کونسی پارٹی کو دیں گے میرے لحاظ سے ووٹ ایک قیمتی جیس ہے آپ کے لئے تو ہمیں سوچ سمجھ کے دینا چاہیے جو لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں کیا ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے اتنی مہنگائی ہے ہر جگہ اتنی زلط ہے لوگ زلیل ہو رہے ہیں کیا اگر ایک بندہ آیا ہے پی ٹی اے میں امران خان اگر وہ بندہ آیا ہے اگر وہ دنیا کی فیور میں آگے نکل ہے تو اس کو تو کسی نے کچھ نہ اس کو ریسپونس دیا کچھ اچھا ریسپونس تو اسے کسی نے دیا نہیں آپ نے سنا نہیں ہوا جیسی ہماری عوام ویسے حکمران تو یہ پھر قوم ڈیزرب کرتی ہے اگر ہم پی ٹی اے کو لے کے چلیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ گربت رہ جائے ہیں کوئی چیز رہ جائے یہاں پہ سارے لوگ ان پیچ پہ آ سکتے ہیں اگر جو اچھا حکمران چلتا ہے ہماری حکومت اس کو مزید نیچے سے نیچے نیچے گرا دیتی ہے پھر یہ حکومت کیا کرے عوام ڈیزرب کرتی ہے نا جیسے حکمران ویسی عوام اگر جو لوگ اچھی آتی ہیں میرے خیال میں عمران کا ایسے شخص ہے جو لوگوں کے حق میں وہ نکلے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کے لیے سٹرگل کی ہے لیکن ان جیسی سٹرگل کسی انسان میں نے نہیں کی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام تیبا صدیق کیسا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری کو کون سی پارٹی کو ووٹ دیں ہائے بڑا مشکل سوال ہے اچھا ووٹ ابھی تک ہمیں اس بارے میں ہم نے سیریوس لی نہیں سوچا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں بات جہاں تک مجھے سمجھ میں آرہا تو میں نون لیگ کے ساتھ کروں گی کیا آپ ہمارے مستقبل کے لیے بہتر لگتے ہیں آپ کو لاسٹ اب ان کی حکومت ہی نا تو بس یہ چیز ہے ایکشلی جب ہم دیکھیں نا ڈیفرن پروسپیکٹیو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کی پاکستان کو ضرورت ہے لیکن ان کے دور میں کم از کم یہ ہوتا تھا کہ گربت تھوڑی کام تھی چیزیں سستی ہوتی تھیں لوگ پھر بھی اپنے لیے منیج کر لیتے تھے سارا کچھ اب جو ہے جو سنیریو چل رہے مہنگائی کا سمجھ میں نہیں آرہا لاسٹ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کو زہر دے کے مار دیا کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو پنکھوں کے ساتھ لٹکا لیا بلکل بلز اتنے اتنے ہمیں آرہے ہیں کہ سمجھ نہیں آرہا تھا ایک چھوٹی سی فیملی میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں تو میرے گھر پہ میں اور میری امی ہیں میں پورا دن اپنی جو پہ ہوتا ہوں اکیلی میری امی گھر پہ ہوتی ہیں تو اس چیز کا ہمیں بل جو ہے بیس بیس ہزار پچیس ہزار آرہایا ایون بی ڈونٹ ہی اے سی بی ڈونٹ ہی اے ایلیکٹرونکس کے اتنی مہنگی چیزیں ہم یوز کریں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے تو شاید اس طرح کی چیزیں ان کے دور میں کام ہو جائیں تھینکیو اسلام علیکم کیا نام ہے آپ سائرہ جیسا کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونے چاہ رہے ہیں کون سی پارٹی کو ووٹ دیں پارٹی کو وہ کافی کرٹیکل کوسٹن ہے لیکن ہمیں نون لیگ کے ساتھ جانا چاہوں گی ہمارے ملک کے لئے اچھا ثابت ہوں ہمارے ملک کے لئے اچھا ثابت ہوں انشاءاللہ مقصد تو یہ ہے کوئی بھی جو پارٹی آتی ہے ہم عوام کے لئے ہماری ملک کے لئے سب کچھ بہتر سوچیں ہم بھی ترقی آفتہ ممالک میں جلد شمیر نونلی کی کیوں بس مجھے ایسا پوزیٹیو وائبز کی ہے کہ وائبز اچھی آتی ہیں مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے ملک کے لئے بہتر سوچیں گے ان حالاتوں سے ہم زیادہ جلدی نکل آئیں گے جن سے ابھی ہم سفر کر رہے ہیں تینکیو اسلام علیکم موالیکم اسلام آٹھ فروری کوئیلیکشن ہونے جا رہے ہیں کون سی پارٹی کو ووٹ دیں گے عمران خان کو جی عمران خان کو کیوں چونکہ سب کو ازم آگے دیکھا ہوا ہے ہماری تیسری نسل جا رہی ہے جو نونلیک و مسلم لیک نون جو اس کو ووٹ دیتی آ رہی تھی میرا باپ میرا دادہ بھی اور وہ سارے ہی چور نکلے ہیں اور اب میں نے چونکہ میرے آگے بیٹے جو ہیں وہ نئی جنریشن ہے اور انہوں نے میں نے انہیں کائل کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے کائل کر لیا اور میں کائل ہوا کہ عمران خان کو ووٹ دینا چاہیے وہ سب سے بیٹر ہے تینکیو اسلام علیکم اسلام آٹھ فروری کوئیلیکشن ہونے جا رہے ہیں کون سی پارٹی کو ووٹ دیں عمران خان عمران خان کو کیوں وہ اب سب کو ازمالی ہے پہلے بھی نونلی کے سپورٹر تھے اب جو ہے پی ٹی اے کو انشاءاللہ بورڈ دیں گے وہ ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہے آپ کو لگتا ہے بہتر ہے اس نے ویرنس دییا تو ابھی وہ جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں ہے اللہ اللہ ان پہ بھی جو ہے اپنا کرم کریں ان کی مشکلیں سان کریں انشاءاللہ ہمارا سپورٹ ان کے ساتھ تینکیو اسلام علیکم مالیکم میں نونلی کو نونلی کو کیوں بس میری مرضی ہے بھی کوئی ریزن ہوتی ہے بس انہیں پیشہ بیکگراؤنڈ جو ہے دوہزہ تیرہ سے اٹھارہ تک بڑا اچھا ٹنے اور ان کا گزرہ ہے اور ابھی بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اچھا سارا جو ہے آگے بزنس کے لیاز سے کچھ عوام کے لیے بڑا اچھا کریں گے امید تو بہت ہے آپ کو لگتا ہے ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہے نہیں مستقبل تو کسی نے بھی نہیں دیکھا یہ تو اب بائیں گے وہ الیکشن جو ان کا سنہری ہوئے وہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہتر کریں گے اور ہم امید بھی کرتے ہیں بہتر انشاءاللہ ہو جائے گا باکی جو اللہ بہتر کرے تھانکو اسلام علیکم اسلام علیکم آرٹ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کونسی پارٹی ہوٹے ہیں پارٹی تو وہی ہوگی جو کام کرے گی ہم نے تو جو اپنے دیکھا ہوا ہے کہ نون لیگ نے زیادہ کام کی ہیں اور تین دفعہ وہ آئی ہے اگر وہ دوبارہ آتی ہے تو ہم امید ہے کہ وہ کام آگے کرے گی اور اسی سے ہی امید لگائے بیٹھے ہیں کیونکہ جتنی ابھی چار سال کی قومت جو سابکا گئی ہے پی ٹی آئی کی تو ہمیں اس میں کچھ نظر نہیں آیا مہنگائی کے علاوہ امید کرتے ہیں کہ نون لیگ آئے اور اچھا کام کرے اگر اس نے نا کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے پانچ سال اس کو ملیں گے وہ ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہیں آپ کو لگتا ہے مستقبل دیکھیں آپ نے خود بنانا ہے آپ کو خود دیکھنا ہوگا تین دفعہ جب وہ آئی ہے تو اس نے آکھی آپ نے میں گنانا شروع کریں تو کافی ٹائم ہو جائے گا تو اس نے بہت زیادہ کام کی ہے فلا ہی کام زیادہ کی ہے اور ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ کبھی کسی نے کہا تھا کہ وہ احساس پروگرام میں جو آپ کارٹ دے رہے ہیں جو میڈیکل کے حوالے سے تو وہ دو سولہ میں نواز شریف صاحب نے کوئٹا میں شروع کیا تھا یہ بعد میں اگر سٹیمپ لگا کے یا وہی جو کام ہے وہ شو کر دیں جی میں نے کیا تو ایسا نہیں ہے تو نواز شریف صاحب نے ماشاءاللہ جتنے اچھے کام کر دی ہیں میرا نہیں خيہا کہ پاکستان میں اب تا گچھتر سالوں میں کوی کاف کی ہو گی ناظرین جیسا کہ آپ نے لوگوں کی بات سنی ہے کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو وورٹ دیں گے کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ مہم گزود خدا حافظ